نواز شریف صاحب میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ان ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور جسر جعوید اقبال اس کے سربراہ ہوں گے تو جسر جعوید اقبال سے کسی نے بات تو کی ہوگی نا ضرور کی ہوگی دیکھیں پہلے میں پارلیمنٹ میں تیہ ہوا کہ کمیشن اپوزیشن سے مشرق کر کے دیا گیا جیسے فقردین ابراہیم کا نام تھا وہ اپوزیشن کی طرف سے نام آیا اس کا نام پہلے انہوں نے بھی دیا اور جب ہم نے جب ہمارا وقت انہوں نے انانس کی تو اختلافات ظاہر ہوئے اور ظاہر ہو اس کے بعد جسر جعوید اقبال سے پوچھا گیا ہوگا انہوں نے یہ تفسرہ کیا میں فرد کا نام تو نہیں لے سکتا اوہ دے کا نام لے دیں یہ بھی بات غیر ضروری بات ہے پوچھا گیا یہ ضروری بات اس طرح سے ہے کہ اسے پتا چلے گا کہ حکومت کس قدر سنجیدہ تھی اور حکومت سنجیدہ تھی یہ آپ نے سوال بالکل ہی عجیب سا کر دیا سنجیدہ کیوں نہیں ہوگی جب پارلیمنٹ کا متفقہ ایک اجلاس ہو دونوں ایوانوں کا اور وہ فیصلہ کر دے اس ریزولیشن پہ وزیرزم بھی بیٹھے ہیں آپ پوزیشن لیڈر بھی بیٹھے ہیں تمام حکومت اور آپ پوزیرزم کی پارٹیاں بیٹھے ہیں تو یہ تو متفقہ فیصلہ ہوگا اس میں سنجیدہ کیا ہے سر آپ یہ بتائیں اس میں جنرل ندیم احمد کا نام کس کی طرف سے آیا تھا حکومت سے آیا ہوگا مجھے نہیں پتا کیوں دے گے لیکن معاملات اس قسم کے تھے جس میں فوجی معاملات تھے ظاہرہ ایک سرحدی معاملات تھا سلامتی کا معاملات تھا یعنی آرمی شیف کی طرف سے آ سکتا ہے یہ میں پھر بھی وہ کہتا آپ فرد کی بات کرتے ہیں میں قدم کی اقدامات کی بات کرتا ہوں ضرور ایک ادارہ ہے جس پر سلامتی کی زمینداری ہے اور اس کا پر رول ہے اس رول سے انکار تو جو بھی کرے گا وہ تو میرے خیال میں حقیقت سے انکار کرے گا یہ بتا دیجئے گا جب ایپٹ آباد کمیشن آپ قائم کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ عدلیہ سے مشورہ یعنی جسر جعبید اقبال سے بھی رابطہ کیا گیا تھا آپ یہ بتائیں فوج سے رابطہ کیا گیا تھا دیکھیں آپ خاص ایک لفظ پر زور دیتے کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے معاملے پر جس قرارداد میں پاکستان کے فوجوں کے افواج کے تینوں سر براہ موجود ہوں آئی ایس آئی کے چیف وہاں بریفنگ دیتے ہو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہو اور اس اجلاعات کے نتیجے میں قرارداد بنائی گئی ہو اب کیسے ممکن ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جائے یا ان کو اطلاع نہیں ہوگی یہ تو آپ میں سوال آپ سے پوچھوں کہ یہ آپ نے کیوں کر سمجھ لیا کہ جس ریزویشن بنانے میں سب کے سب شریک تھے اس پر اگر عمل درامت ہو رہا ہے تو وہ ادارے اس سے لاتا لوگ کیسے ہو سکتے پہنچ جاتی ہے کہ تحقیقات ہو کیوں نہیں کیوں نہیں چاہتی وہ خود کھڑے تھے خود پا تھے اور میں حیران ہوں بھلے لوگ میں سمجھتا ہوں کچھ پارٹیوں نے کچھ لوگوں نے کچھ انجیوز ٹائپ سیاسی پارٹیوں نے کیوں یہ وقت منتخب کیا ہے اپنے ادارے پر اداروں پر بوجھ جالنے کا جب آپ کو جواب دا دے رہے ہیں تو یہ روایت تو اچھی ہے اور سب کے سب کھڑے تھے جناب آپ کریں ہم کریں گے آپ پیسرہ کریں ہم کریں گے آپ اصل قوت ہے یہ تو پہلی بار ہو رہا تھا پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آئیے ساہ چیف کھڑے ہو اور آپ کے سوال اچھی روایت کی تعریف کرنی جائے پھر بھی کہتا ہوں یہاں بھی کچھ نقص رہ سکتا ہے یہاں بھی کوئی کمی رہ سکتی ہے یہ میں اس کو قبول کرنے کو تیار ہو کوئی کمی رہ گئی ہو آپ کی پوری پیاس نہ بجی ہو لیکن جتنی اچھا ہی ہوئی ہے اس کو بھی تو مانیں گے نا انہیں اداروں کو کہیں گے نا اور ہم اپنے اداروں کا خود احساب کریں گے ہم کیوں بلا وجہ چاندی صاحب فوجی ترجمان کا بیان آیا ہے کہ سلیم شہزاد قتل کیس کے اوپر وہ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ ایک کمیشن قائم کیا جائے اس پر کیا تبصرہ کریں گے تو اچھی بات ہے نا آپ کا بھی تو کمیشن کی بات ہے نا اس بات کا فیصلہ فوج نہیں کرنا ہے کہ کمیشن قائم کیا جائے نہیں آپ جب ادارے کی طرف اشارے کر رہے ہیں جب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ دار ہو تو یہ تو اپنی سچائی کی گوائی دینا چاہتے کہ کمیشن کریں ہم آ جائیں گے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ فوج جو ہے وہ آپ کے زیر کمانڈ میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تصریم کرتے ہیں سیولین کمانڈ کو بھی اور آپ کی رائے کو بھی تصریم کرتے ہیں یہ اس کا الٹا بلکل ہی زد ہوگا جو اگر آپ اس کا نکالیں گے آپ کا مطالبہ شہید کے آپ کے صحافی شہید کے ورسہ کا مطالبہ جو اس کے سیاسی اور روحانی وارث بن بیٹھے ہیں صحافی دوست ان کا مطالبہ کمیشن کا ہے اب آپ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اور فوج بھی کہے کہ کمیشن بلا شک بنے تو وہ تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے ایفٹ آباد کے واقعے کے بعد کور کمانڈروں کا اجلاس ہوتا ہے اور کور کمانڈروں کے اجلاس کے بعد فوجی ترجمان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ کور کمانڈروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ موجودہ جو جمہوری حکومت ہے اس کی حمایت کرنا جاری رکھیں گے تو اس میں کیا برائی ہے یہ فیصلہ ان کور کمانڈروں نے کرنا ہے میں تو کیا برائی ہے آپ خود ایک سیاسی برائی ہے جب آپ فضائی سی بنائیں دیکھیں ہماری سیاست کیا رہی ہے آپ کو فوج نے جلوں میں پھینکا اور آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں جس قائد کا پہ رکار ہوں بین ازیر بٹو کا انہوں نے خود تمکہ جمہوری جاری کیا یہ آپ کیا کہتے ہیں کوئی ہم نے انوکی بات کی ہے کہ ان کو بات کر کے اور دوسری بات میں انکار کر ہی نہیں سکتا کہ ان کا کیا رول ہے اس ملک کے معاملات میں آپ بھی انکار نہیں کر سکتے آپ یہ کہیں کہ فوج کا کردار ہے اس ملک کے آج بھی معاملات اس کا رول کیوں نہیں ہوگا جو شہادتیں دے رہے ہیں جو آپ کے بقا کے لئے کر رہے ہیں ان کے رول کو کون سا رول اس پہ آپ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں چانڈیو صاحب ہم یہ غلط میں نہیں مانا رول ہے ان کا چانڈیو صاحب ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ فوج کا رول کیا ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست پر لیکن وقت ہوا ایک بریک کا ملتے ہیں ایک بریک بات